بیماری کے علاج میں پہلا قدم اس کی بروقت اور درست تشخیص ہے اور اس کے لیے جدید اور قابل اعتبار ذرائع ہونا لازم ہے انہی ذرائع میں ایک اہم ذریعہ جو ہے تشخیص کا وہ آئی وی ڈی ٹیکنالوجی ہے یعنی ان وائٹرو ڈائیگنوستکس ہے جس میں خون یا جسم سے لیے گئے ٹیشیوز کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے نہ صرف بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے بلکہ اس سے ایک شخص کی مجموعی صحت بھی مونیٹر کی جا سکتی ہے اور علاج میں مدد ملنے کے ساتھ ساتھ بیماری کی روک تھام میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتا ہے اچھا جی اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ دنیا میں کہاں پر ہے پاکستان میں کہاں پر ہے اس حوالے سے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹس ہے اب یہ ٹیکنالوجی دنیا میں کہاں پر ہے اور ہم اس وقت پاکستان میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں دنیا میں اس وقت ڈیولپمنٹس ہے اب اس کے اندر تو نیسٹ جنریشن سیکونسنگ تک کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ٹارگیٹڈ تھریپیز کی بات ہو رہی ہے پرسنلائز میڈیسنز کی بات ہو رہی ہے تو دیڈ ڈیپینڈز ٹوٹلی آن ڈی ڈیگنوستکس اب ڈیگنوستکس ٹیورٹ شیفٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم جتنا انٹی بائیڈکس کرتے ہیں میشیوز کرتے ہیں بیکاز ویڈاوڈ ڈیگنوستکس اگر ہم نیوز کریں تو دیڈ ڈیگنوستکس ٹو دہ ٹریٹمنٹس تو اس کی امپارٹنس بہت زیادہ ہے اور دنیا میں اس وقت سارے ٹولز ایویلیبل ہیں ہم بہت پیچھے ہیں اس وقت بھی حاصل پر کوویڈ کے دوران اگر کوویڈ کو اگر ہم نے آور کم کیا گلوبلی تو دیڈ واس بیکاز آف دے پی سی آر ٹیسٹنگ اس لیے اس کی امپارٹنس تو پوسٹ کوویڈ زیادہ سامنے آئی ہے اب جو ہماری عوام ہے اس کے لیے ہم اس کو ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ عوام چاہتی ہے کہ بھائی ٹیسٹ مہنگا نہ ہو سستہ ہو آسانی سے ہو جائے تو یہ چیز کیسے پاسیبل ہے یہ دیکھیں اسی وقت پاسیبل ہے اس وقت انفرشنیٹ ہے کہ ہم ٹوٹل جتنی بھی آئی بی ڈی کے اندر کیٹس جوز ہو رہی ہیں کیپمنٹ جوز ہو رہا ہے وہ امپورٹ کا سلوشن کی طرف نہیں لیکھے گئے باقی انڈیسٹیوز کی طرح بھی یہ بھی انڈیسٹی ابھی تک ایک امپورٹ ریون ہے اور دس is انفرشنیٹ ہے کہ ہنڈر پسنٹ امپورٹ ریون ہے اچھا بلکل ہم کچھ کرتے اس حمالے سے کچھ بھی نہیں رہے اس میں پاکستان اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں بنا رہے دورنگ دا کوویڈ جب دنیا آپ کو پتا چلا کہ جب تھاری ٹیبلنگ باندھ ہو گیا ہنڈر پسنٹ امپورٹ ریون ہے اور دس is انفرشنیٹ ہے کہ ہنڈر پسنٹ امپورٹ ریون ہے اچھا بلکل ہم کچھ کرتے اس حمالے سے کچھ بھی نہیں رہے اس میں پاکستان اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں بنا رہے دورنگ دا کوویڈ جب دنیا آپ کو پتا چلا کہ جب تھاری ٹیبلنگ باندھ ہو گی تھی ائر لائنز ہفت چیز کلوز ہو گی تھی اس وقت ریالائز کیا گیا کہ ہم تو یہاں پہ پہ پیگنسی سٹیپ اور جنسٹیپ بھی نہیں بناتے بلکل نہیں تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ سیالکورٹ میں سرجکل انسٹرومنٹس بنتے ہیں تو وہ سرجکل انسٹرومنٹس کیا صرف وہ لوہے والی ہی کلیمپ اور وہی چیزیں بنتی ہیں کوئی ہم سرنج یا کوئی جو جس سے خون جو ہے ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے اس میں کنٹینر میں وہ یہ چیزیں کوئی نہیں بناتے وہ بٹر فلائے اور وہ چیزیں سرجکل انسٹرومنٹ کسی ایسے بن رہے ہیں اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے ہم جو آئی وی ڈی کے اندر جو ٹیسٹنگ کی چیزیں ہیں وہ نہیں بن رہی اور نہیں ان کی اکیپمنٹ بن رہے ہیں لیکن کووڈ کے دوران یہاں پہ ریالائز کیا گیا کہ یہاں پہ کچھ اداروں نے یہاں پہ پھر کہا کہ اس کو کسی طریقے سے لوکل انڈسٹری میں آئے تاکہ کسی ایسی دوبارہ اگر پینڈائمک سیچوشن ہوتی ہے تو ہمیں کچھ تو ہو اسی موٹیویشن میں ہم نے یہا ایک انیشیٹیوز لیا اور ہم ایسے پائنیر آف در انڈسٹری ہم نے ایک انڈسٹری کے بھی 3 ویکس بی فور ہم نے اس کی لانچنگ کی ہے مریسٹر فرق کامرس نے ہماری اس کی اناگوریشنز کی تو ہم ایسے فیسٹ موور پاکستان میں لانچ ہوچ کر چکے ہیں کچھ تیسٹ جی لوکل بنا چکے ہیں اور مرکیٹ میں اب بنا تو چکے ہیں لیکن اب آگے کتنا آپ کو معاملہ یہ آسان لگتا ہے کہ مزید بنا پائیں کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں ایل سیاں نہیں کھل رہی اور م مال فسا ہے رو مٹیریل نہیں آ رہے تو آپ لوگ کس طرح سے یہ مینج کر رہے ہیں سیچویشن آپ کی بات بلکل بجا ہے اسی بیری چیلنجنگ ہم نے ایک انیشیٹیوز لیا اور اسی سپیرٹ کے ساتھ لیا نیشنل تھوٹ کے ساتھ پیٹریٹیزم میں کہ جب دنیا میں بہت چھوڑے چھوڑے ملک ہماری سراؤنڈنگ کانٹریز میں ہر چیز بن رہی ہے اور یہ ایک سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی لیبر کاس کا امپیکٹ ہے اور جو اس وقت یورپ یا یا سے میں لیبر کاس کی ویسے چیزیں مہنگی ہیں اگر ہم یہاں پہ کریں گے تو دیفنیٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیسٹنگ کی لسٹ آتی ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب لوکل بنیں گی تو کاسٹ ٹیمنڈیسلی کم ہو جائے گی تو ہم نے انیشیٹیوز لیا ہے اور ہم نے شروع کیا ہے اسی پیشن کے ساتھ سپیرٹ کے ساتھ تو بہت سارے داروں کی سپورٹ بھی شامل ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ جیسے اسے ٹائم گزرے گا اور بھی لو انڈسٹری بن جائے گی انڈسٹری بن جائے گی لیکن دیفنیٹلی یہ جو اس وقت چیلنجز ہیں وہ تو اب نامل سیچویشن ہیں لیکن پاکستان میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کاسٹ ہم نے تو کم رکھنی تھی لیکن اب ہمارا راہ مٹیریل باہر سے آ رہا ہے مہنگا آ رہا ہے ڈالر بڑھ گیا تو اب ہمیں اپنے جو ہم بنا رہے ہیں آلانکہ پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اس کی بھی کاسٹ بڑھانی پڑھے گی تو یہ بھی پھر کچ ہر سے بعد بزنس مین کی ایک اپروچ ہو جاتی ہے دیکھیں یہ فیکٹر ضرور ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے جس نے فارماسٹوٹی کا انڈسٹری بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو اپی آئیز ہے وہ اگر اپی آئیز جو بیسک راہ مٹیل ہے اگر باہر سے آ رہا ہوگا تو ہمارے پولیسی میکرز کو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے انڈسٹری کے ایکسپارٹس کو بلائیں اور بٹھائیں کہ بھائی آپ یہ جو راہ مٹیل ہے یہ بھی یہاں بنانا شروع کریں اور اگر وہ بریج ہو جائے تو یہاں پہ یہ چیزیں ڈیویلپ کی جا سکتی ہیں جو ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں تو ان کیڈز کے لیے کیا ہمیں اب باہر سے کوئی چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں یہ راہ مٹیل تو باہر سے آئے گا لیکن ہمارا بہت ساری یونیورسٹری کے ساتھ آلیڈی اسوسیئٹ ہو چکے ہیں ایم او یو سائنس کر رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں ان انڈسٹری کو ہم بھی سپورٹ کریں اور وہ کچھ ایسی چیزیں یہاں پہ ان کو ل دے کے اپنی منفیچنگ بے ایسے راہ مٹیل یوز کریں اور اگر یہ چیز ہو جاتی ہے پاکستان میں پروپرلی از ان انڈسٹری یہ چیز بننا شروع ہوتی ہے اور لوگ اپنی ہی کٹس سے ٹیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو کوسٹ کے بارے میں آپ نے کہا کہ ٹرمنڈسلی کم ہوں گی تو وہ اندازاً کتنا فیصد کم ہو جائے گی کہ مثلا ایک کوسٹ ہزار روپے آ رہی ہے کسی ٹیسٹ کی تو وہ کتنی ہو سکتی ہے لیکن جس میں دو بینیفیٹ ہیں ایک بینیفیٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھیں تو ابھی پرسنلائز میڈیسنز کی بات ہو رہی ہے ہمارا جنیٹک میک اپ ڈیفرنٹ ہے یورپین میک اپ سے یا ساؤتھ امریکن سے یا باقی دوسری نیشن سے تو اگر ہمارے جو اکیڈیمیا کے لوگ ہیں ریسرچرز ہیں وہ یہاں پہ کریں گے تو وہ زیادہ افیکٹیو ہوں گے ہیپیٹیڈی سی کے اندر جینو ٹائپس ہوتی ہیں تو یہاں پہ پریولینٹ ہے اور باہر نہیں ہے اگر ہم کوریا سے یا جپان سے ایک چیز لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہماری وہ اس جینو ٹائپ کو ٹیسٹی نہ کر رہی ہو اس طرح آپ نے کورٹ میں دیکھو پاکستان میں نئی سٹرین آگئی وہاں پہ نئی سٹرین ہے وہ سٹرین وہاں سے آگئی تو اب اب ہمیں اس پہ کام زیادہ کرنا ہے کہ ہمیں لوکل سلوشن انڈیجینس سلوشن سپیسیفک ٹو آور پیپل بیسٹ آن آور جنومز تو وہ زیادہ افیکٹیو ہوں گے نمبر ون نمبر ٹو جو آپ کاسٹ کی بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی ہنڈر پرسنٹ ج جب ہم یہاں پہ کریں گے تو آر این ڈی کی کاسٹ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں اور فیفٹی سکسٹی پرسنٹ آر این ڈی کی کاسٹ ہوتی ہے جب ہم آر این ڈی لوکل کریں گے تو آپ سمجھیں کاسٹ تو فیفٹی سکسٹی پرسنٹ نیچائی گی آگی بہت شکریہ دا کریں گے زفر نیمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین و واقعی اگر ہم خود اپنے ہاں پر بہت ساری چیزوں میں خود کا فیل ہو جائیں تو اس کا کاسٹ کو بھی فائدہ ہوتا ہے کاسٹ کم ہو جاتی ہے انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوتا ہے ملازمتیں بھی بڑھتی ہیں اور ایکسپورٹ ہو سکتا ہے ڈالر آ سکتا ہے ملک میں بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی ناظرین آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ